موسیقی 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 اس پانچ اوور کی پی ریڈ میں دس اوور کے اندر ان کے تھے سکسٹی سمتنگ سکسٹی وان پندرہ اوور میں ایک سو پندرہ ہو گئے ففٹی فور رنز وہ نے اس پانچ اوور میں بنا لیا وہ تھوڑا سا دول اوور لوس کر گیا شاہدہ اینیوی اس وقت میچ فسا بھائے اور یہ جو سیچویشن ہے کہ کل کا ریس دے اب کب ہوگا کیا ہوگا کتنے اور یہ تھوڑا سا ہمیں انتظاری کرنا پڑے گا ابھی سے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ایون دو رزاق کبھا اگریسیو انٹینڈ کے ساتھ انڈیان اوپنرز آئے تھے ایون دو شاہنشاہ افریدی دوسرے انڈ سے اتنے زیادہ امپریسن نظر نہیں آرہے تھے پر نسیم شاہ سر کیا بولنگ کیا نسیم شاہ نے آج کمال بولنگ دیکھیں دانش اوورال نسیم شاہ کا دیکھا جائے گراف پچھلے دیر دو سال سے بڑا اچھا جا رہا ہے اور اچھی بات یہ کہ وہ انفٹ نہیں ہو رہے جہاں فٹنس چیک میں آئی ہے وہاں سے وہ تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہے تھوڑا سا وہ شروع میں جب آئے تھے تو ان کو تھوڑا سا سوفٹ کارن ملا اور تھوڑی سی زیادہ عزت ملنے کے وجہ سے وہ تھوڑا انفٹ ہو جاتے تھے تو ہم نے یہ پرنپوائنٹ کیا تھا اسے تین چار سال پہلے جب پی ایس ایل میں وہ کوئٹا کی طرف سے آئے تھے تو ان کو تھوڑا لک آفٹر کرنی پڑے گی کہ وہ جلدی تھوڑی سی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ مینج کر سکتے ہیں پر وہ ریسٹ کر لیتے تھے اب وہ چیز نہیں ہیں وہ ٹوٹرل پروفیشنل رزم میں آگے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ میں رول کیا ہے آتے ہیں آپ پہلا آور دیکھ لیں یا آخری دس آور کا دیکھ لیں ان کی سپیڈ اور ان کی انٹینٹ باڈی کی ان کی ساری مومنٹ سیم ہی رہتی ہے یہ نہیں لگتا کہ جی نسیم شاہب تھگے ہیں تو ان کا وہ بھی جو بول اور لائن لائن تھا جو اسٹرم ہیٹ کرتے ہیں وہ بڑی زبرز کرتے ہیں ایسے بولر اگر انگلینڈ وغیرہ یا اسٹریلیا وغیرہ میں کھیلیں تو وہاں بہت زیادہ تانگ کر سکتے ہیں تو ابھی ان پچھوں پر بھی ان کا بول سیم پر گرتا ہے کافی مومنٹ اسو ملتی ہے اور بڑے امپریسیو ہے اور ایسے بولروں کی بڑی لک آفٹر کرنی چاہیے اور ان کو لمبی کریٹ کھیلنی چاہیے اگر آج ہم نے فاہی مشرف کو ٹیم میں کھلایا آپ سب کی میں اپنین چاہوں گا کس طرح نظر آیا آپ کو فاہی مشرف اچھا اپشن لگا یا پاکستان کی ڈو بیٹر میں یہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نبی تولی بولنگ کی سملکے کی لیکن ضرورت کیا ہے ہمیں وقتوں کی ضرورت ہے یا پھر ہم دس آور میں ڈیس بائس رن کا بھی ہیں وقت ٹیکنگ یہ سٹرائک بولر تو نہیں ہے ہم ہم دبی اگر لے کے آتے ہیں جی اگر آنس ایم بولر میں کاؤں گا کہ پھر بھی وہ بہتر کرتے ہیں کیونکہ ان کی لائن لیند جو ہے وہ ایسی ہے اگر وزد دس ترمز کرے تو بہت مشکل ہوتا ان کو یا تو کٹ مارنا یا پل مارنا اس لیند سے کوئی شورٹ نہیں لگتا انتلیل رن لیس اوہ پچھا بول کرے تب پتائی ہوتی ہے پھر بھی بہتر سائد ٹاپ پلیئرز ہے انڈیا کے رویت شرما اسپیشلی تو ایسی سیلیکشن پوائنٹ جو کنڈیشنز تھی اس پہ بزاہر بلکل سائی سیلیکشن لگی کہ آپ چار پیسر کے ساتھ گئے چک ہے کیونکہ ہم نے پچھلے میچ میں یہ چیز لیک کی تھی کہ ہم تین پیسر کے ساتھ گئے پھر آپ کے سپنیرز وہاں پر فارم نہیں کر پائے جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی اسی ویے سے فہیم کو کھلایا باٹ فہیم میں سمجھتا ہوں کہ نیسلی جو ٹاپ آپننٹس ہوتی ہیں ان کے خلاف نیسلی ان کے اپنے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کبھی کبھار آپ بہت اچھی بالنگ کر جاتے ہیں کبھی کہ آپ پٹائی بھی ہو جاتی ہے لیکن it was a good selection بے پاکستان اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں سکھندر کے چار پیسرز بنتے ہیں خاص طور پر ان کنڈیشن تھوڑا سا میں ابھی بیٹھا ہے اپنے طرف سے سوچ رہا تھا کہ ہم تو یہاں بیٹھیں ٹھیک ہے ہم نے کل کا میچ دیکھا جو کہ بنگلہ دیش و سری لانکا کہ وہاں گین ہل رہا تھا ہم سب کا خیال تھا کہ یہ چار ہونے چاہیے جو لوگ وہاں موجود ہیں on the spot ہیں جو جا کر دیکھتے ہیں جو کہ کہ رہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں جو پوری ٹیم چلاتے ہیں سارے بریت think tanks ہیں think tank right word think tank جو ہے وہ وہاں جاتا ہے دیکھتا ہے انہیں انیلائز کنا چاہے کہ پچ کیا ہے کیا یہ چوتھے کی ہے یا سپنر کی ہے اس پہ ہمیں ایکسٹر بیٹسمن کلائیں نہ کلائیں سارا فیصلہ ان کا ہوتا ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں میل دور اور جو ٹی وی پر میچ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے بات کرتے ہیں اگر آج کا جو پچ تھا وہ مجھے ایسا ہلتا جلتا نظر نہیں آیا سب نے دیکھا نسیم کو تو اتنا بہت ایکسٹر آرڈنری گین نے کیا اس نے کئی جگہ تو اس کے گین پڑھ کے وہاں کہیں جا رہا تھا شاہین کا بھی جو بال صحیح پڑھا وہ مووو کر رہا تھا نہیں اتنا نہیں کیا جتنا کہ نسیم کا کیا جتنا کہ نسیم کو تو باؤنس بھی ملا باؤنس بھی ملا کٹ ہو رہا تھا کمال بہت زیادہ کٹ ہو رہا تھا جیسے ڈینس لیلی کا پڑھ کے ٹک کر کے جاتا تھا اس طرح وہ الگ بات ہے بیچاری کے کوئی بلے پہ لگی نہیں جو لگی تو وہ لگی وہ چاہیے تھا ایسے وہ چاہیے تھا تھوڑا سا لیٹ نکلیتے شاہین میں خلق سے جو پچھ کا جو بہیویر ہوگا اس کو دیکھتے پھر میں تو یہی ہوں گے تو جو ٹھنگ ٹینک ہے اس کو فیصلے کرنے چاہیے اس پچھ کو دیکھ کر ہمارے ہم تو دور بیٹھے ویٹھے آج پھر بھی جس طرح کنڈیشن جس طرح نسیم کو مومنٹ مل رہا تھا پنتا تھا چلے آپ آگیو کر سکتے ہیں کہ شاید کنڈیشن دیکھو اس کا بھی اچھا نہیں ہارس کا ہارس کا ٹائٹ رکھتے ہیں بٹ آکی نظر میں چار سیمرز بنتے تھے اور کیا یہی چار بنتے تھے موجودہ ریسورس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے دیکھیں بات یہ کہ پچھلا میٹ جو جیتے ہیں اس کے بات چینج بنتی نہیں تھی یہاں تو بغنہ دیش خلاف نہیں کھلانا چاہیے اگر کھلایا تو کھلی جاتی جس پلیئر میں بیل پاور نہیں ہے تو وہ ہمیشہ فلاپ ہوتا ہے تو یہ رکرڈ میں چلتا ہے انٹریشنل اس لیے نام انٹریشنل دیا ہو ہے تو پلیئروں کو مہارا فرض ہے کھنفرنس دینا پالش کرنا اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پلیئر کیسے ڈویلپ ہوں گے پھر ہم کہتے ہیں اس نے پرفارم نہیں کیا تو جیسے میرا ذین میں تھا کہ آور ٹرائی میں بالنگ نہیں کرنی چاہیے شاہین کو بھی چاہیے کچھ پیچز میں فل لیندھ بول آپ کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں ایر میں مومنٹ ملتی ہے اب یہاں پہ ایر میں مومنٹ نہیں تھی آپ اگر مارتے ہٹ کرتے پیچھ پہ تو آپ مومنٹ ملنی ملنی کیونکہ آپ بھی سیم بولر ہے اس سیم شاہ کو مل رہی تو نیا بول تھوڑا سا ہم آور ٹرائی کر گے وکٹ لینے کے چکروں میں کہ شاہین آئیں گے تو ہر میچ میں بھارتی بلے بازوں نے کھلی کیونکہ آکر انہوں نے آٹیک کیا اور اس کی ویسے بھی شاہین تھوڑا سزادہ شاہید آور ٹرائی کرنے ہمیں لگ گئے بہت شاہد آب خان کی بات کریں آموین کیا انیشلی سٹارٹ آف بیت دو آور تو بہت برے گرے جو پہلا آور تھا اس میں پہلے آپ نے شورٹ ڈیلیوری کرائی اس کو چکہ مارا اس کے بعد شورٹ ڈیلیوری ایسا لگ رہا تھا شاہد آپ کھان فیڈنسی نہیں ہے پھر ڈرنکس بریک کے بعد شاہد کسی نے سمجھ آیا یا شاہد آپ کو خود سمجھ آئی کہ لوپ دینا ہے تھوڑا سا لوپ دینا شروع کیا انہوں نے تو بہتر بالنگ ہوئی دانشت دیکھیں ون ڈی ٹریکٹ فارمیٹ جو ہے ٹی دو شورٹ پچیز اور دو بولوں پہ دو چکے مارے پھر پل ٹوس بی ہو گیا ایک گوگلی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کٹ لگ گیا آپ کو ضروری ہے یہاں پہ اس لاؤگ فارمیٹ کے اندر جسی میں کلدیب یادف کے بارے مجھن کرتا کہ وہ ٹوس کرتے بول کو لوپ دیتے تھوڑی ایر دیتے بول کو وہ بیٹ سپین کو تھوڑا سا اس پوزیشن میں لے کے آتے کہ وہ جائے ہٹ مارے اس میں اور جو شہداب نے وکیٹ لیے جس بول پہ ہے وہاں گلتی ہوئی ہے تھوڑا سا گین ڈرفت ہوا ہے لیکن گلتی ہوئی ہے وہ ہلکا سا جنٹل پوش کرنے کہتے ایکسٹر کبر گین ڈرفت ہوگی ہے تھوڑی سی انر سائٹ آف دی بیٹ لگی ہے اس وجہ سے وہ مڈ آف پہ چلی گئی بول اگر وہ جو انہوں نے ازیوم کیا تھا گین ڈریفت نہیں کرتی تو ایکسٹر کار پہ وہ بھی چوکا ہو جاتا تو روہت اپنی غلطی سے آوڑوے بہت اچھے سٹارٹ دے گلتی کی انہوں نے کہ انڈیا ایک اچھی اس وقت ڈریفنگ سیٹ پہ موجود ہے اس نیچ میں آد فیور آف ساؤنڈنگ بیٹ نیگی سکندر آپ کو لگتا ہے کہ شاداب خان جسٹس کر رہے ہیں آز بینگ ڈی اونلی سپنر ان پاکستان کرکٹ ٹیم دیکھو یہ جو ورڈ کپ مڈل آڈر ہم سٹرگل کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہو ہم تو پہلے بھی سپیڈ سکنڈ سوری مجھے بھی فرس سکر نہ بتائے تو یہ اسیا کپ ورڈ کپ ڈیسائید کر دے گا اسکو اسیا کپ ورڈ اس کے بعد ہمیں سیریسلی دیکھنا پڑے گا اگر چینج کرنا نہیں کرنا ان کو بہت ساری باتیں بھی ہونی ہیں کسی کو رائٹ آف نہیں کرنا چاہتے ہم شادا خان is very talented cricketer وائز captain پاکستان cricket team کے عبدال رزاق سگندر بخت مہین خان بہت شکریہ آپ کا transmission جاری